السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو پٹارہ فروڈ کتنا فروڈ کریں گی اس نے کل کے ویڈیو کا کلیپ اٹھا کے ویڈیو کی سروعات میں ڈال دی مطلب اس کو اتنی کمی ہے نا کانٹینٹ کی اتنی کمی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے باقی ایک بات تو ہے ہاں پٹارہ ہر چیز کو چونگان کی طرح کھستی ہے ویڈیو شروع ہوتے ہی کپڑا دکھا رہی ہے کپڑا کپڑا ویڈنیس ویڈنیس بس یہ ہی دکھا رہی ہے بھئی پک گیا ہے بس ہو گیا پٹارہ بس ہو گیا تو نے بولی تھی کہ میں بلاغ میں بزنیس نہیں لے کے آنگی بزنیس میں بلاغ نہیں لے کے جاؤنگی لیکن تو تیری جبان پہ کہاں کبھی بھی کھڑی اترتی ہے ایک بات کی ہوتی تو جبان پہ کھڑی اترتی ہے نا یار ایسا لگ رہا ہے نا یہ پہلی یوٹیوبر ہے جو بزنیس کر رہی ہے بہت سارے یوٹیوبر ہے جو ملین میں بیوز لیتے ہیں ان کے سائیڈ بزنیس چل رہے ہوتے ہیں ہم نے نہیں دیکھے کہ لوگ اپنے ویڈیو میں صرف بزنیس بزنیس اور جو بھی بزنیس کر رہے ہیں صرف وہی چیزیں دکھا رہے ہو وہی چیزیں بتا بتا کے لوگوں کا دماغ چاٹ رہے ہو لیکن کیا کریں اس بچاری بکھارن کے پاس میں کانٹینٹ ہوتا نہیں ہے اب بزنیس کوئی کانٹینٹ بنا لی ہے لانت پیٹارہ تیرے پر پتہ تھا تو یہی کریں گی کیونکہ بس یہی ہے تیری عوقات نا ویسے پیٹارہ تیرا ہر ویڈیو آدھی رات کو ہی کیوں شروع ہوتا ہے یہ ویڈیو بھی آدھی رات کو شروع ہو رہا ہے مطلب تھوڑا سی تو پیٹارہ جھگ لیا کر دن میں تیری آنکھیں ہی نہیں کھلتی ہے نہ بچوں کی پڑھائی لکھائی کا ٹھکانہ نہ بچوں کی ساکھ سفائی کا نانا دھونا کھانا بنانا پینا ہر کوئی چیز کا ٹھکانہ نہیں ہے کوئی چیز کا نہیں تیرے سے اچھی جندگی تم ایک لگتا ہے کہ جانور جیتے ہوئیں گے اور پہلے تو جو جنڈگی جیری تھی نا وہ اچھی تھی بلکہ پیسہ آ جانے سے نا تو جانور سے بھی بتر جندگی جیری ہے بلکہ تو کیا جیری ہے بچوں کو جیلہ جینے لگا رہی ہے تو سچی میں تو ہے نا بلکہ تیرے پاس پھر بھی بہت پیسہ تھا فیمس ہونے سے پہلے تیرے تو نا اگزم بکھاری ہو جانا چاہیے تاکہ تیرے پاس نا بہت سارا ٹائم رہے اور تو تیرے بچوں کو بہت سارا ٹائم دے ہاتھ سے پکا کے کھلائے ان کو نہلائے دھلائے ان کو ٹائم دے گلکل ہونا چاہیے یہ یہ دیکھو آدھی رات کو گھٹاؤن جانا ہوتا ہے اس کو دن بھر کام ہری ہوتی ہے جو لوگ بزنس کرتے ہیں نا وہ صبح صبح کام سروت کر دیتے ہیں اور اس کا کام آدھی رات کو ہو رہا ہوتا ہے اس کی بیٹی چپک کے رو رہی ہے نہیں نہیں مجھے چھوڑ کے مچ جاؤ بھر رہی ہے مجھے پریشان کرتی ہے مطلب سوچو ایسے پیسے کیا کام کے جو بچوں کو اس طرح سے رلائے نا مطلب کہ یار تم لوگوں نے جو لوگوں نے اس کو سپورٹ کیے تم لوگ نے بچوں کی جندگیاں خراب کر دیئے بھر دعائیں لے رہے ہو تم لوگ بچوں کی لانت ہے تم لوگوں کے اوپر دکھاوے کے لیے ہی تھا ہی لیکن پہلے کم سے گھن بچوں کو دکھاتی تو تھی ویڈیو میں لیتی تو تھی لیکن اب دیکھ لو کوئی بچوں کی اس کو پرواہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے بچوں کی پرواہ تو اس کو کبھی بھی نہیں تھی تبھی تو یہ بچے چھوڑ کے بھاگنا چاہتی تھی نا اجاز کے ساتھ ویسے ایسی باجاروں عورت میں بھی کیا امید کر رہی ہوں خیر ایک بات بتاؤ کیا آپ لوگ کے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہر سال آپ لوگ گرمی کے کپڑے الگ سردیوں کے الگ بارشوں کے الگ ایسے خریدتے ہو ہر سال خریدتے ہو کیونکہ جب سے پیٹارہ وائٹی پہ فیمس ہوئی ہے میں تو یہی دیکھ رہی ہوں کہ یہ ہر سال بچوں کے کپڑے کپڑے خریدتی ہے تو مجھے اس چیز کا جواب کمنٹ میں جرور دینا کیونکہ یہ بولتی ہے نا کہ میں گریب تھی ہم لوگ بھیق مانگ کے کھاتے تھے ادھاری لے کے کھاتے تھے تو یہ عادتیں نا ادھاری لے کے کھانے والے گریبوں میں نہیں رہتی ہے یہ یاش لوگ میں میرے خیال سے زیادہ تر رہتی ہے ورنہ انسان جب بھی کپڑے لیتا ہے نا کم سے ہم اتنا تو سوچتا ہے کہ دو سیزن نکل جائے دو تین سیزن تو آرام سے نکلی جاتا ہے کیونکہ ڈیلی تو پہننا ہوتا نہیں ہے تو یہ چیز کا ریپلائی آپ لوگ بھی جرور دیں نا باقی بچے لے کے یہ نکلی ہے بچوں نے بھی سویٹر نہیں پہنے ہیں لیکن اس کو تھنڈی لگ رہی تھی بھائی یہ بول رہی ہے مجھے تھنڈی لگ رہی ہے میں نے میرا جیکٹ لینے بھول گئی بچوں کو پینانے بھول گئی وہ اس کو فکر نہیں ہے بچوں کو تھنڈی لگ رہی ہے وہ چیز کی اس کو فکر نہیں ہے اس کو خود کی فکر ہے کہ مجھے تھنڈی لگ رہی ہے لانتی کردار عورت اور خود کے پاس میں ہے بھائی گڑم کپڑے بس بچوں کے پاس نہیں ہے سوچو کتنی یہ لاپروہ ماں ہے کہ یہ بچوں کی چیزیں تمال کے ہی نہیں رکھتی ہے تو ہوں گے کہاں تے چھوٹے نہیں ہو جاتے پیٹارہ گھوم ہو جاتے یہ بول تو تمال کے نہیں رکھتی ہے اچھا پیٹارہ ڈرامی کیسے کر رہی ہے پتہ ہے پیٹارہ کیا کرتی ہے گاڑی میں بیٹھتی ہے جا کے باہر راؤنڈ کھا کے آ جاتی ہے اور جو ان کے گھر پہ کپڑے ڈیلیور ہوتے ہیں وہ گاڑی میں سے نکالتی ہے باہر نکالتی ہے اور بولتی ہے میں ورک شاپ سے لے کر آئیوں مطلب اتنا یہ گندہ گیم کھیل رہی ہے کہ خود ریڈی میٹ کپڑے منگوہ کے ریڈی میٹ منگوہ کے خود کے بتا کے بیچ رہی ہے اور بولتی ہے میں ورک شاپ سے لے کر آئیوں لانتی کردار عورت یار یہ نہیں صدرنے والی جھوڑ بولنا نا اس کی رگ رگ میں بسا ہوا ہے اچھا یہ دیکھو کہ یہ نا گھنچو کے خود گھنچو کو خود بتا رہی ہے کپڑوں کی پیچھان کروا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ گھنچے تپلے کو کیا گھنسے رہے اور اس کو سارا کچھ سپا رہی ہے کہ کپڑے کیسے اور کیا کرنے ہیں مطلب کے یہ عورتیں بہت سے کام کرتی نہیں ہے نہ اسے بچے سمجھ دیں نہ اسے کچھ ہوتا اب یہ بزنس کا بھی جو کام ہے یہ سارا کے سارا گھنسوں پر پر ڈال رہی ہے تاکہ یہ کام سے بھی یہ چھوٹکارہ لے لیں مطلب کے یہ عورت کو کچھ بھی نہیں ہوئی کرنا ہے کچھ بھی نہیں اس کو سیرف اور صریف کرائیڈٹ چاہیے سیرف اور صریف سیمپتی چاہیے کہ میں یہ کر رہی ہوں میں وہ کر رہی ہوں نام سے بتاتی ہے کہ میں یہ کر رہی میں وہ کر رہی ہوں کتنی یہ گھٹیا عورت ہے روز اس کے گھر میں کھانا کوئی اور بنا رہا ہوتا ہے لیکن یہ بولتی ہے میں بنا رہی ہوں میرے اوپر جمعہ داری ہے گھر کے کام ہوتے ہے بچے دیکھنا ہوتا ہے کھانا بنانا ہوتا ہے جبکہ آپ لوگ پورا وائٹی بلکہ اس کے کچھ کے سکوٹر بھی یہ جانتے ہیں کہ پٹارہ ایک کاری یہاں سے وہاں نہیں کرتی ہے جیسے کہ یہ والی ویڈیو بھی اس نے شروع کی تو پھر یہ سارا سیمپتی دینا اور بلنا کہ بہت محنت پر رہی ہے بہت محنت پر رہی ہے کہاں محنت پر رہی ہے بھئی کس جگہ پر محنت پر رہی ہے تھوڑا یہ نا دوگلے پنے کم کرو شرم کرو اس کے سپوٹروں کو بول رہی ہے ڈک کے مرجہ اور پٹارہ تو 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 اتنی لانتی کردار عورت ہے نہ تیرے سی عورت نہیں دیکھی میں نے گونچو ایسے ہی گھر میں عورت بنا ہوا ہے بچے اس نے بڑے کیا گھر کا کام وہ کرتا ہے لانا لے جانا بجار کرنا سارا کچھ وہ کرتا ہے بیڈنس کھولی اب اس کا بھی دامو مدار پورا گونچو کے پر ڈال دی ہو گئی فری کوئی بھی کام لے کر آئیں گی گونچو کے پر ڈال دیتی ہے پھر بلتی ہے میرا حزبین مجھے پیار نہیں کرتا مجھے سپورٹ نہیں کرتا لقو دیں لانا تے تیرے پر منوس کھلی کیمرہ لے 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 کے اس کو انٹریکشن دے رہی ہے کہ یہ یہاں رکھنا ہے یہ یہ کرنا ہے وہ وہ کرنا ہے یہ ایسے کرنا ہے وہ ویسے کرنا ہے کچھ کچھ نہیں کر رہی ہے بچوں سے تھکے کام کرا تی ہے بچوں کو بول رہی ہے یہ کپڑے ادھر رکھ دو وہ کپڑے ادھر رکھ دو یہ ایسے کر دو وہ ویسے کر دو خود کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے خود کو صرف اور صرف کیمرہ گھما کے سچائی بتانی ہے کہ دیکھو میں پورے گھر سے کام کروا رہی ہوں لیکن میں خود نہیں کر رہی ہوں پھر بھی بولیں گی کہ میں محنت کرتی ہوں مجھے ٹائم نہیں ملتا میں بہت محنتی ہوں میرے پاس بلکل ٹائم نہیں ہوتا اور ایسے اس کے سپورٹر بھوکتے ہیں اور کیا بول رہی تھی پتہ ہے بچے بڑے ہوئیں گے دیکھیں گے کہ ماں باپ کیسے محنت کر رہے تھے ہم ان کو کیسے ہیلپ کر رہے تھے لگ د Kush لا نا تھا تیرے پر یہی لیے تیرے سپوٹروں نے اور تیرے وہ سبسکرائبروں نے تجھے سپورٹ کیے تھے کہ تُو یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو بنائے کے ان لوگ تیرے کو کیسے سپورٹ کر رہے تھے کیسے ہیلپ کر رہے تھے ان لوگوں نے تو اس لیے ہیلپ کیے تھے تاکہ تسیں ان کو اچھی سے اچھیajوکیشن دے ان کو بڑھا لکھا کے ان کے پیروں پر کھڑا کر لیکن تو کیا کر رہی ہے ان کو کام میں لگا کے رکھیے اور بے ترم کی طرح بول رہی ہے کہ بڑے ہو کے دیکھیں گے کہ تجھے ہیلپ پیتے کر رہے تھے لانت اچھا ایک بات سن کے مجھے بڑی ہسی آئی یہ انہوں کو بول رہی ہے انہوں بڑی ہو جائیں گی تو پتہ نہیں کیا کریں گی کہاں جائیں گی ہو گئی ہے اس کی بات پکی رمضان کے بھائی کے ساتھ اور کتنی بڑی ہوئیں گی شرم کر لے یہ بات کو چھپانے کے لیے تو یہ بات کر رہی ہے انہوں بڑی ہو جائیں گی اچھا مطلب تو مانتی ہے کہ انہوں بچی ہے اور اگر وہ بچی ہے تو تو اس سے پورے گھر کا کام کیوں کروا رہی ہے ان لوگوں کا بھی حق ہے پڑائی کرنے کا حلیمہ بھی بچی ہے اس کا بھی حق ہے پڑائی کرنے کا لیکن نہیں تو موٹی سانڈ جس سے کچھ نہیں ہوتا تو بیٹھ کے آرام کر رہی ہے ان بچوں کو کام پر لگا کے رکھی ہے ہے نا چائل لیبل کروا رہی ہے گھر میں اور وہاں کا کانون تو کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی گناہ کرتے رہو کوئی بھی کرائم اپنے گھر میں کرتے رہو کوئی کچھ نہیں بولیں گا لانت تم لوگوں کے اوپر ویسے پیٹھارا جو کھلا کھلا بیٹھروم بنائی تھی تو نے وہاں پہ کتنا کتنا میس کھر کے رکھی ہے تو کبھی بھی وہ گھٹر کے کیڑے والی وہ جو کہاوا سے اپنے اوپر سے ہٹنے دیں گی ہی نہیں نا سچ میں یہ عورتنا بہت گندی ہے ویسے پیٹھارا تو تو جو بیٹھروم تھا تیرا وہاں پہ تنے بولی تھی کہ میں سارا کچھ کروں گی اپنے کپڑے کا یہ وہ صحبہ ہی پہ رہے گا میرا اور وہاں پہ تو تنے سٹوڈیو بنا دی اب تو وہاں پہ مجھرا کرو گی اپنے آپ کی نمائش اپنے سینے کی نمائش کرو گی مین ویڈیو جو تنے بنائیں گی وہاں پہ جو بکھیں گی ایک ایک دیر دیر لاکھ میں وہ ویڈیو چھپائیں گی اور موڈلنگ کی ویڈیو بنائیں گی کہ میں سپڑے کی ویڈیو بنا رہی ہوں میں پروموشن کی ویڈیو بنا رہی ہوں لیکن اصل ویڈیو تو اس کی وہ والی بنائیں گی جو یہ پہلے پچاس پچاس ہزار میں بیچتی تھی کتنی عورت چالو ہے نا اب یہ اگر ایس طرح کا کمرہ یہ نورملی بناتی تو کوئی بھی بولتا کہ بھئی تو ایسا کونسا شوٹ کر رہی ہے جو تو ایسا کمرہ بنا کے رکھی یہ پورا شوٹنگ کا کمرہ تو اس نے دیکھو کہ بیدنس کی ہار میں یہ کمرہ بنائی ہے تاکہ لوگ سوال نہ کریں بہت گھٹیا عورت دیں میں تو مجھے اتنی ہتھی آئی نا پیٹارہ دکھا رہی تھی کہ چاہیابہ ہے نا کیک کھا رہی ہے اور بول رہی ہے کہ ممہ آپ بھی میرے ساتھ کھاؤ اس کو پوچھ رہی ہے آپ کو میرے ساتھ میں ٹیمیس پینڈ کرنا ہے نا تو بیچاری ہاں میں منڈ ہی لا رہی ہے پیٹارہ جب تو مرنے کے لیے جاتی ہے نا ادھر ادھر تو تیرے بچوں بہت خوش رہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیرے بچوں کتنا ٹیم سپینڈ کرنا ہے مطلب اپنے مو میاں مٹو لانتی کردار ویسے پیٹارہ پر کھانے کتنے ہیلڈی ہوتے ہیں نا ایک دن چاومین اور رائی دوسرے دن سپیگڑی مطلب پھر لانت ہے پیٹارہ تیرے اوپر کہ نارمل کھانے تجھے کوئی کھانا ہی نہیں ہوتا ہے نا اسی طرح کے جنگ پوٹی کھانے ہوتے ہیں اور پھر نام ڈالتی ہے بچوں کے اوپر سچ میں یار اتنی عجیب عورت نہیں دیکھی میں نے اور سارا کوئی کام انہوں سے اور حلیمہ سے کروا لی اور پھر انہوں میں بول کہہ رہی ہے میں نے بنائی میں بنا رہی ہوں ارے رے 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 پیٹارہ کتنی بھوکی ہے لوگوں کو سب دیکھتا ہے لوگوں کو سب سنائی دیتا ہے سب کو سب کچھ پتا ہے تب ہی تو بھاگ گئے نا تجھے چھوڑ چھوڑ کے تیری یہ چھوٹی باتوں سے تیری ان گنڈی حرکتوں کی وجہ تجھے چھوڑ کے بھاگے سمجھ آئی جب وہ بچے پورے گھر کا کان کر رہے ہوتے ہیں نا تب اس کا کیمرہ بند رہتا ہے تب یہ کیمرہ نہیں آن کرتی ہے یہ نہیں دکھاتی آپ لوگ اس سے پوچھتے کیوں نہیں ہوں کہ کپڑے کون دھوتا ہے برطن کون دھوتا ہے جھاڑو کتا کون کرتا ہے کپڑے گھڑی کر کے ہر ایک چیز جگہ پہ کون رکھتا ہے تب اس کا کیمرہ کیوں بند رہتا ہے کہ اس کے گھر میں کام نہیں ہوتے ہوتے ہیں نا تو اس کو چاہیے کہ وہ سب بھی یہ دکھائے لیکن نہیں وہ سب یہ نہیں دکھاتی ہے باتین میں دونوں ہاتھ میں پلیٹ لے لیں گی اور جتائیں گی کہ میں نے بنائی ہوں اور وہاں پہ کیمرہ برابر خود کے پر فوکس رکھتی ہے لانتی کردار اور پھر پوچھتے رہیں گی کیسا بنائیں کیسا بنائیں کیسا بنائیں لانتی کہیں کی بنانے کی ٹائم پہ وہ بچے میند کرتے ہیں کریڈٹ خود لیتی ہے تاریفیں کروا کے کہ کیسا بنائیں کیسا بنائیں اچھے اپنے آپ کو کتنی کیکلے کاکی سمجھتی ہے نا یہ کوئی سیریل کی بات کر رہی ہے اینکوالا جین بول رہی ہے تب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے اور گونچو کو بھو رہی ہے آپ کے بچپن کا سیریل ہے آپ کو یاد ہوگا نا آپ بڑا دیکھتے ہوئیں گے نا مطلب ہی کیا سمجھ رہی ہے گونچو کو کتنا بڑا سمجھ رہی ہے پیٹارہ تُو بلکہ گونچو سے بڑی دکھتی ہے اور موٹاپے میں تُو سیم ٹو سیم گونچو ہے سمجھ آئی بلکہ وہ قد میں تھوڑا تیرے سے اچھا ہے اور تُو بٹلی ہے تو تُو ہے نا اپنے آپ کو اتنی ککلی کاکی مت سمجھا کر آئی بڑی تُو تو پیدا ہی نہیں ہوئی تھی منوس ماری ویسے پیٹارہ کی گنڈی نجرے پھوب رہتی ہیں چاہے پھر وہ جیجا ہو چاہے پھر وہ ایجاد جیسا پڑوسی ہو چاہے پھر وہ اس کا سگا چاچو ہو چاہے وہ بابر ہو یا دلبر کتنی گنڈی عورت ہے مطلب بول رہی ہے کہ میں نے دھور سے دیکھ کے مجھے لگا کہ یہ بابر ہے نجی کا آکے دیکھی تو ایسا لگ رہا ہے چاچو کیا سعودی جا رہے باہر جا رہے کتنے اچھے لگ رہے ارے تھوڑی سی شرم کر لے تیری باپ کی جگہ پہ کوئی مرد کو تو چھوڑ دے اور تجھے بابر لگا دھور سے کیوں بابر کے سپنے دیکھتی ہے کہ جو تجھے بابر نجر آ رہا ہے ہر جگہ پہ اللانتی کردار یہ سمیرہ آئی ہے نا یہاں پہ یہ اپنا گھر برباد کر کے ہی اب یہاں سے جائیں گی اس کو دیکھو تو چاچو کے اندر بابر نجر آ رہا ہے اور بابر کو دیکھو تو پٹارہ کے اندر کرشمہ کا پور نجر آ رہی ہے ہو کیا رہے بھائی کہیں یہاں پہ بھی کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ویسے پٹارہ یہ جو بولی ہے پٹارہ نہیں کہ یہ عمرہ پہ جا رہا ہے مطلب اتنے تو تو تم لوگ کوئی نمازی لگتے نہیں ہو اتنے تو اللہ والے لگتے نہیں ہو کیا حساب سے تم لوگ سعودی جاتے ہو کون سا ایسا گہر قانونی کام ہے جو کرنے کے لیے تم لوگ آؤٹ آف کنٹری نکلتے ہو وہ بھی ایک نہ ایک دن آئیں گا جرور سامنے عمرہ کروانا ہے تو اپنے ماں باپ کو کرواؤ لیکن تم لوگوں کو جانا ہوتا ہے کیوں کیوں کی گہر قانونی چیزیں جو پہنچانی ہے نا ویسے پٹارا آئی تھی بابر کے گھر پہ اس کی ساس کے کپڑے دینے کے لیے اور گھر سے کیا بول کے نکلی کہ میں آرڈر دینے کے لیے جا رہی ہوں ہمارا آرڈر آیا ہے وہ دینے کے لیے جا رہی ہوں واہ پٹارا واہ کتنے اچھے اچھے جگہتے آرڈر آئے اور کتنا جھوڑ بولتی ہے ویڈیو میں یہ شٹوک ختم ہو گیا وہ شٹوک ختم ہو گیا جبکہ سارے کے سارے کپڑے جیسے کے تیسے ابھی طلب کے پڑے بات یہی ایسے ہی جو اس کے رشتے دار ہے یہی لوگ تھوڑا بہت خرید رہے ہیں تو وہ تھوڑا بہت نکل رہا ہے باقی اس کا پورا کے پورا تماشا ویسے کہ ویسے ہی لگا پڑا ہے اور امی 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 کر کے سیمپتی لیتے رہتی ہے تو امی کو ایک ہی سوٹ بھیجی مجھے تو حسی تھا بھائی جب اس نے بولی امی کو لارڈ سائز بیج رہی ہوں ایکسل امی کو لوز ہو جائیں گا مطلب یہ لوگ کیا سمجھتے اس نے کون تھے کپڑے پر کون تھا سائز اپنی کنمنینس کے حساب سے لگائی ہے کہ ایکسل اس کی امی کو لوج ہو جائیں گا بول گیا اور لارڈ سائز ہے تو اس کی امی کو صحیح آئیں گا اور جو میڈیم ہے وہ اس کو آتا ہے مجھے اتنی آتی آئی کہ مطلب یہ عورت پوری کے پوری فاغل ہے اور سٹی آئی ہوئی ہے کچھ بھی بکواس کرتی ہے میں سے پٹا رہا ہے کہ سوٹ بھیجی امی کو در بارہ بھیج دیتی کیونکہ تو امی کے نام سے اتنی سیمپتی لیتی ہے اتنا امی کے نام سے کماتی ہے امہ امہ کر کے اور تو بتا رہی ہے کہ امی آنے والی تھی پھر ابھی تلقی نہیں یہاں ہی لیٹ ہو گیا تو سچائی بھی تو بتا نا سچائی نہیں بتائیں گے اپنی آڈینس کو کہ تیری ماں خود تیرے پاس نہیں آنا چاہتی ہے اب کیا بولیے تیری ماں نے وہ بھی بتا کہ کیا بول کے اس نے تجھے چھپ کروا دیئے کہ رمضان بات آ جاؤں گی اسی لئے تو شانت ہو گئی ہے ورنہ تو امی کو ٹرول کروا رہی تھی اپنی امی کی پوری سچائی بتا نا گھٹیا عورت تو بھئی پیٹارا کی امی نے اس کو پھر ایک بل لولی پاپ دی ہے کہ بیٹا یہ لولی پاپ رمضان تلق کے چوس رمضان بات ہے میں آ جاؤں گی بکرائد میں ادھر پہ ہی کروں گی اس طرح سے بول کے اس کو لولی پاپ دیئے دیکھو اب کا بات دیئے تو اس کی اممہ کا من نہیں ہے تو اس کے لئے وہ بہانے کر رہی ہے اچھا بکھارن کی طرح صرف ایک ڈریت دے رہی ہے اور اس میں بھی لیکچر دیکھو کتنا مہاری ہے کہ امی نے بولی پہلے ہم پہتے دیں گے چاچو کی بھی کول آئی تھی پہلے ہم پہتے دیں گے اس کے بعد میں ہم ڈریت لیں گے تو جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بہت بچوں کے لئے کرتے ہیں اپنا من مار مار کے کرتے ہیں تو جب بچے اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائے تو پھر بچوں کو چاہیے کہ ماں باپ کو گفٹ دے ارے پیٹارا سیمپتی لینے کی ضرورت نہیں تھی یہ سب بول کے تو نے تو اپنی جو بے گہرہ سپوٹر ہے ان سب کو گفٹ بھیجی ہے تو اپنی ماں کو اگر تو گفٹ دے رہی ہے تو کون سی بڑی بات ہے بھئی جو تو اتنا لیکچر دے رہی ہے وہ ٹڈڈی کو تُنہے تین چین چار چار دریز بھیجی ہے تُنہے سب تیرے سپوٹروں کو بھیجی ہے اور تیری ماں کو تُو صرف ایک بھیج رہی ہے اس میں بھی تُو بتا رہی ہے کہ میں پیسہ نہیں لے رہی ہوں لکھ دی لانت ہے تیرے پر اور دوسرا تُو تھوڑے دن پہلے بول رہی تھی کہ امہ سے بات نہیں ہو رہی ہے تیری فوائس ریکارڈنگ بھیج پا رہی ہوں امہ سے بات نہیں ہو سکتی ہے مطلب یہ جتانے کی تُو کوشش کر رہی تھی کہ تیرے چاچو ہے اور سلمہ ہے وہ امی سے بات نہیں کرنے دے رہی ہے اور اب تُو بتا رہی ہے کہ چاچو سے بھی بات ہو گئی ہے چاچو نے یہ بولے امہ نہیں یہ بولی مطلب کہ وہ ٹیم پہ تُو بے وقوب بنا رہی تھی یا نا جھوڑ بول رہی تھی جو کہ تیری پرانی عادت ہے کیسے وہ ٹیم پہ کیسے تیری کال بنتھی اور ابھی کیسے چالو ہو گئی گھٹیا عورت چھوٹی مکار اور بے سرم بہانہ کتنا اچھا کر رہی ہے کہ وہاں پہ نہیں بھیجنا زیادہ امی یہاں آئیں گی یہاں ہمارے ساتھ میں پہنیں گی اتنی تُو مکار اور اتنی لالچی عورت ہے اور تُو ماں باپ کے نام پہ سیمپتی لے رہی ہے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے ہی کوشش کر رہی ہے تجھے ڈوب کے مر جانا چھے یہ منوس مطلب وہاں پہ نہیں بھیجنا ہے تین چارج ہوڑا امی یہاں آئیں گی یہاں پہنیں گی جیسے اس نے جب اوٹ مساجر لی تھی تو وہ لی تھی امی کے لیے لیوں لیکن کہاں یوز کریں گی امی اس کے برطند ہونے کے بعد اس کے گھر میں یوز کریں گی امہ کو دین ہی ہے خود ہی رکھ کے بیٹھی ہے اتنی منوس ہے ارے پیٹارہ کتنی بے شرم ہے جو لاشٹ کا اس میں کلیپ ڈالی ہے اس میں ساکھ نجر آ رہا ہے کہ دوسرے دن کا کلیپ ہے اور بچی سو کے کپکہ اٹھ چکی ہے اور یہ عورت کی دین میں مطلب شام کو واپس سے اس کی آنکھ کھلی ہے اور یہ آیت کو دکھا کہ آپ میرا ہارٹ ہو آپ ڈاکٹر بنوگی آپ یہ بنوگی پہلے پڑھائی تو کروا لے ڈاکٹر بنوگی کیسے کھیل کھیل میں ڈرامے میں ایکٹنگ میں ارے شرم کر شرم بے شرم عورت آئی بڑی ڈاکٹر بنانے والی اور بیٹی بولتی ہے مجھے نرس بننا ہے لانت ہے جہر سی بات ہے جیسی ماں ویسے بچے سکھیں گے ہی نا حالانکہ صحیبہ کو نہیں دکھاتی ہے بلکل اس کو میرا ہارٹ میرا دیل میرا کلے جا کچھ نہیں بولتی ہے صرف اور صرف آیت کو کیونکہ پیار کی نیچانی ہے نا ناجائز گھٹیا عورت بے شرم کی طرح روز اس کے بھوتے پر کیمرہ ڈال ڈال کے ایجاج کو خس کرتی ہے لانتی کردار چلے اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پہ اینڈ ویڈیو کیسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پر سنائیں گے تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیں ہم انتیل نیکسٹ ویڈیو میں لا پیس